کراچے میں میئر اور ڈیپیٹی میئر کے انتخابات کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی جبکہ حافظ نیمو رحمان نے نتائج مسترد کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی کی چھپن سال بعد بڑی کامیابی پہلی مرتبہ کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مرتضہ وہاپ 173 ووڈ لے کر میئر کراچی اور سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر منتخب ہو گئے جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نیم اور ڈیپٹی میئر کے امیدوار ڈاکٹر سیفودین 160 ووڈ حاصل کر سکے حافظ نیم نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کیا ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے شہر کے لوگوں نے ہمیں ووڈ دیا میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا میں جانا تو الیکشن کمیشن میں یہ سب سے پہلے اس لیے کہ یہ قانونی تقاضہ ہے اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے ریٹرننگ آفیسر نظر ابباس کے مطابق انتخابی عمل میں 334 ارکان حاضر رہے 333 نے شو آف ہینڈز کے ذریعے اپنے امیدوار کے حق میں فیصلہ دیا 32 ارکان انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوئے جس میں 31 کا تعلق پی ٹی آئی اور ایک ٹی ایل پی سے تھا پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نفی نے اپنی صوبائی اسمبلی کی رکنیت بچانے کے لیے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا پیپلز پارٹی کر ہینومہ اور کارکنان کامیابی پر خوشی کا ازار اور نعرے بازی کرتے رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ضروری کاغذی کاروائی کے بعد میئر اور ڈکی میئر کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا